السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب سکھ ساکھ ہیں میں ایک سوال جو کہ مجھے بار بار پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سر جی یہ جو علی ایکس پر ٹریکنگ آئیڈیا ہے پی کے سے جو شروع ہو رہا ہے جو اس وقت آپ کی سکرین کے سامنے ہے پی کے ڈبل زیرو ٹو سکس ٹو فور ٹو ویٹ فائف ای اس کو سر کیسے ٹریک کرتے ہیں ہاو ٹو ٹریک علی ایکس پرس پی کے آرڈرز ٹھیک ہے جن کے ٹریکنگ آئیڈیا آپ کی پی کے والے ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ٹریک کرتے ہیں تو خاص ہے پاکستانی بچے جو مجھے بار پوچھ رہے ہیں یہ بتا دیں اچھا اب آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہو غلطی آپ لوگ یہ کرتے ہو کہ آپ لوگ نے یہ کوپی کیا یہ تو ٹھیک کوپی کیا یہ یہاں پہ آگیا ہے اب آپ جاتے ہو پاکستان پوز کی ویبسیڈ ہے یہاں پہ لکھا ہے ٹریکنگ آئیڈی آپ کو بتا دے گا یہاں پہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ ہے لو جی آگے ڈیٹیل آپ کے سامنے ریزلٹ آف یو کیوری ٹریکنگ آئیڈیا یہ بکنگ آفیس ناویلی بل ڈیلیوری آفیس آڈاویلی بل اور یہاں پہ لکھا ہوئے آرٹیکل ٹریک ڈیٹیل روٹ نوڈ فاؤنڈ اب آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو پھر آپ لوگ میسیج کرتے ہو بھائی کیسے ٹریک کرنا ہے حالکہ میں نے بتایا ہے پاکستان پورس کی ویبسٹ پہ جو آپ کے پی کے والے آرڈر ہیں جو کہ آپ کے سپیڈ اف ایکسپریس والے آرڈر ہیں وہ آپ کے ٹریک نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب وہ ٹریک کیسے کرنے ہیں یہ کوپی کیا یہاں پہ گوگل پہ لکھا میں نے سپیڈ اف ایکسپریس ٹھیک ہے یہ ان کی ویبسٹ آگئی ٹھیک ہے چینیز لکھئے انگلز لکھئے آپ نے جانا ہے ٹریک کی اپشن کے اوپر ٹھیک ہے اس سیمبل سا پروسیجر ہے بھائی ہاو ٹریک سپیڈ اف ایکسپریس آرڈرز وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ جا کے پیسٹ کیا اور یہ آپ نے انکواری پہ کلک کر دیا اور یہ نے جی یہ چونکہ مجھے آرڈر ڈیلیور ہو چکا ہے تو پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل نیچے سے بتاتا ہوں لو جی اس آرڈر کی اچھی خاصی ڈیٹیل آپ کے سامنے شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی پچیس طریقہ آرڈر کیا تھا پروسیسنگ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد چبیس کو یہ والی ڈیٹیل سیمبلنگ اپریشن اس کے بعد آپ کا آرڈر ہائز بین آؤٹ باؤنڈ پھر کلیرنس میں چلا گیا پھر ائرپورٹ پہنچ گیا کارگو فلائٹ میں ڈپارٹ ہوا کارگو فلائٹ سرائیب ہوا کسٹم کلیرنس ہوئی یہ ٹھیک ہے جی پاکستان کسٹم کلیرنس کمیلیٹ ہو گئی یہ آپ کی میں نے کب آرڈر پلیس کیا تھا دیکھو پچیس کو اور پانچ دن کے اندر اندر وہ پاکستان پہنچ گیا کسٹم والا نے کلیرنس کر دیا ٹائمنگ بھی منشن ہے اس کے بعد جو ہے کمیلیٹڈ ہو گی پھر وہ ڈی سی ویر ہاؤس پہنچ گیا اس کے بعد جو ہے تیسی طریقہ کتنے کام ہوگی کراچی سیسن پہنچ گیا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھو منشن بھی کیا ہوئی جی پیک اپ کوریر جو ہے عبداللہ حواج صاحب ہیں اس کے بعد جو ہے کراچی اس ایسے پہنچا پھر وہ وہاں سے وہاں سے دپارٹڈ ہوتا 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 ریس کا چل ہو گئی یہاں پہ ڈیلیوری اس کے بعد جو ہے سکینڈ فر ڈیلیوری کوریر جو رائیڈر ہے مینشن آگیا رائیڈر رومان ہے جی رومان ہے آگیا ان کا نمبر بھی لکھا ہے اس نمبر پر مجھے ابھی بتاتا ہوں کیا ہوا ہے وہ تو سسپنس رکھنے ہیں اچھا یہ آگیا اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر پارسل ڈلیورڈ اور ریسیوڈ بائی می میرے پاس آگیا دو طریقوں ٹھیک ہے جی تو یہ کی طرح ہے جی ڈیڈھ بجے مجھے مل گیا میرا پاس آگیا اب یہ دیکھو پچیس کو آرڈ کیا جی پچیس کو ساری چیزیں پروسس ہوں گی پچیس سے لے کے اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کب آیا مجھے کب آیا کب آیا دو طریقوں یعنی کہ پانچ اور دو سات دن میں مجھے آگیا ساتھ آٹھ دن میں مجھے مل گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس نمبر پر میں کال کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے وہاں سے خود ہی کال آگیا پہلے مجھے میسیج آیا جس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں کہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ دلیوری کے لئے سکیجول ہو چکا ہے اپنے ڈاکومنٹ ریڈی رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹ ریڈی رہے ہیں وہ اپنا ڈیلیوری کے وقت آپ سے پوچھتے ہیں پھر مجھے فوراں یہاں سے فون آگیا میں اس پیمبر پر کال کرنے لگا تھا انہوں نے مجھے کال کی سار آپ بول رہے ہیں میں کہ جی آپ کا پاسل ہے پہلی تو بات اپریشیٹ کیا بڑی جلدی آپ نے دلیور کر رہے ہو اور سار آپ گھر پہ کتنے مجھے پوچھا مجھے مجھے دیکھے گیا اور اس نے مجھے سینہ اسی کی ڈیٹیل وغیرہ پوچھیں بسکلی ٹیسی اس کے تھروں مجھے یہ ملا ہے تو سپیڈ اف لوجسٹکس سپیڈ اف ایکس پرس والے پارشل جو ہیں وہ آپ کو جو مل رہے ہیں وہ آپ کو ٹیسی اس کے تھروں مل رہے ہیں تو ٹریک کیسے کرنے آپ کو بتا دیا علی ایکس پرس کے سپیڈ اف ایکس پرس والے جو پی کے والے پارشل ہیں وہ آپ نے پاکستان پوسٹ کی ٹریک نہیں کرنے وہ آپ نے سپیڈ اف ایکس پرس کی ٹریک کرنے تو یہ جو کیوری آپ لوگ پوچھتا ہے کہ اب آپ کی کنفیون دور ہو گئے ہو گئے ٹھیک ہے جی دیکھ سارا خیال لگے گا دعا میں یاد رکھے گا پاکستان سے